بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیومن اورا ہوتا کیا ہے کس کو ہیومن اورا کہتے ہیں اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیومن اورا سٹرانگ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ویک ہو تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اور جب دو شخص آپ سے ملتے ہیں ان کا اورا انٹریکٹ کرتا ہے تو اس سے کیا ریزلٹ آتا ہے کسی کے اورا کے بلوگ ہونے کی possible reasons کیا کیا ہو سکتی ہیں اور اگر کسی کا اورہ بلوگڈ ہے تو اس کی زندگی پر کیا کیا منفی اثرات پیش آ سکتے ہیں اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اورہ کو اپنے سٹرونگ ایسے کر سکتے ہیں اور ایک مائنڈ ایکسرسائز بتاؤں گا جس کے ذریعے ہم اپنے اورہ کو بہت زبردست اور بہت ایکسلنٹ بنا سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی بہت سٹرونگ بہت پوزیٹیو بہت ڈومیننٹ ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اورہ ہم کہتے کسے ہیں ہر انسان کی ایک مخصوص خوشبو ہے مخصوص رنگ ہے مخصوص روشنی ہے جو اس کی پہچان ہے جو اس کی فریکنسی ہے جو اس کا اورہ بناتی ہے یہ مخصوص نہ نظر آنے والی روشنی رنگ یا شوائیں جو ہیں یہ بنتی ہیں انسان کی سوچ سے انسان کی ڈیٹرمنیشن سے انسان کے بلیف سسٹم سے اور انسان کتنا اپنے آپ پر یقین رکھتا ہے اپنے آپ کو کتنا وہ اچھا سٹرانگ سمجھتا ہے ان سب چیزوں سے مل کر یہ ہمارا انسان کا اورہ بنتا ہے جس میں مین چیز ہے ہماری سوچ کیسی ہے ہم اپنے اوپر کتنا یقین رکھتے ہیں یہ چیز مین میٹر کرتی ہے یہ ایک نانظر آنے والی شواؤں کا ایک حالہ ہمارے گرد بنتا ہے جو کہ سائنس کہتی ہے کہ جنرلی ایٹ میٹرز کے ریڈیس پر یہ محید ہوتا ہے اور یہ ہم جہاں بھی موو کرتے ہیں وہ ایٹ میٹرز ہمارے ساتھ ساتھ چونکہ موو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اورہ کے ساتھ جہاں بھی جاتے ہیں ہم موو کرتے ہیں اور اس ایٹ میٹرز کے ریڈیس کو جس میں ہماری اپنے جسم نفس اور روح سے نکلنے والی شوائیں ہوتی ہیں اس کو ہم اورہ کہتے ہیں بعض لوگوں کا اورہ کمزور ہوتا ہے بعض لوگوں کا اورہ طاقتور ہوتا ہے سٹرانگ ہوتا ہے اب کسی کا عورہ سٹرانگ یا ویک ہو تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جن لوگوں کا عورہ سٹرانگ ہوتا ہے وہ بہت ڈومینٹ ہوتے ہیں وہ بہت ان کی بات بہت مانی جاتی ہے ان کی بات کو امپورٹنس دی جاتی ہے ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے اور ان کی بات سب لوگ مان لیتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ لوگ جتنے بھی منتقی اچھی اور سچی باتیں کر لیں ان کو کوئی اس کی ویٹش دیتا نہیں ہے اور ان کی تفتوجو ہی نہیں دیتا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جن کا عورہ کمزور ہوتا ہے دوسروں کی روحیں یا دوسروں کا لا شعور آپ کے عورہ کو بچانتا ہے کیسا ہے اور آپ کے بات چیت کرنے سے پہلے ہی وہ آپ کے عورہ کو ان کا لا شعور آپ کے عورہ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح آپ کو رسپانڈ کرتا ہے آپ کا عورہ سٹرانگ ہے تو لوگ پہلے سے ہی ان کا لا شعوری طور پر وہ تیار ہوں گے اور انہیں آپ کو اچھا رسپانڈ کرنا ہے آپ کا اورہ ویک ہوگا تو آپ کو وہ نیگٹیف ریسپونڈ کریں گے یہی چیز آپ نے فیل کی ہوگی کہ جب ہم کسی بزرگ کے پاس بیٹھیں کسی روحانی بزرگ کے پاس بیٹھیں تو ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر سے برڈن اتر گیا ہے اور ہمارے اندر کوئی پوزٹیف انرجی آگئی ہے اس لیے کہ ان کا اورہ پوزٹیف ہوتا ہے ہم ان کے اورہ میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اورہ محسوس ہوتا ہے اسی طرح اپنے پیرنٹس کے اورہ میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھنے سے سکون اس لیے ملتا ہے ایک تو وہ پیرنٹس ہیں ان سے محبت ہے لگاؤ ہے اور دوسری بات وہ ان کا بھی ایک اورہ ہوتا ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے اب دو شخص اگر آپس پر ملتے ہیں ان کا اورہ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس سے بھی فرقاتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر کہ ہم کسی شخص سے تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں چاہے ہم سفر میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمیں ایک دم الجن شروع ہو جاتی ہے تو چاہے ہم نے کسی سے بات کی یعنی کہ وہ مسافر ہے ہمارے ساتھ فلی سیٹ پر بیٹھا ہے یا ہم کسی ویٹنگ روپ میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کسی کے ساتھ سے ایک دم ایک نیگٹیف سی وائب سی آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ اس لیے کہ وہ اس کے اورہ ویک ہے یا نیگٹیف ہے اس کا اورہ اسی طرح ہم کسی اپنے کسی جانے والے سے بات کرتے ہیں اور وہ چھوٹی سی کال کے بعد ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے اصاب جکڑے گئے ہیں ہماری انرجی ختم ہو رہی ہے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اگلے کی انرجی جو ہے وہ ویک ہے نیگٹیف ہے اور آپ کی انرجی پوزیٹیف ہے انرجی بھی پانی کی طرح انچائی سے نیچے کی طرف جاتی ہے پوزیٹیف سے نیگٹیف کی طرف جائے گی جہاں انرجی کی ضرورت ہے وہاں وہ ٹریول کرے گی یا یوں سمجھ لیں کہ جس کا اورہ نیگٹیف ہے وہ آپ کی انرجی کو اپنی طرف اٹھیکٹ کرے گا کھینچ لے گا اور آپ کی انرجی سٹرونگ ہو جائے گی انلیس آپ نے اپنی انرجی کو کنٹرول کرنا سیکھا ہوا ہے یہی چیز ملاقات سے بھی ہوتی ہے فون پر بات کرنے سے بھی ہوتی ہے اور جب ہم اکیلے بیٹھے کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا محبوب مشکلہ ہے اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اسی چیز کی بیس کے اوپر سوفیزم میں ایک سپیشل ایک میڈیٹیشن کی ایکسسائز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مراقبہ تصور شیخ جس میں سوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سپیرچول ٹرینر سپیرچول پرسنیلٹی کو تصور کرنا ہے امیجن کرنا ہے اور صرف اسی کے خیال میں گم رہنا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آج ساہ ستا اس کا لنک بنتے بنتے وہ سپیرچولی اپنے سپیرچول ٹرینر کا آورہ کے اندر پہن جاتا ہے اس کو فیلٹ امیشرو کر دیتا ہے تو اس ایکسسائز کا ایک ہی فائدہ بھی ہوتا ہے اس لیے ایکسسائز تصور میں کرائی جاتی ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آورہ جو ہے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ کسی کا آورہ جو ہے وہ بلوک بھی ہو سکتا ہے کسی کا آورہ اچ نامل ہوتا ہے کسی کا بہت اچھا ہوتا ہے کسی کا بلوک بھی ہو سکتا ہے اب بلوک آورہ کے پیچھے جو ریزنز ہوتی ہیں وہ جنرلی ریزنز یہ ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہے تو اس کا آورہ اچھا ہوگا بیماری کی وجہ سے آورہ جو ہے وہ ظاہر ہے کمزور ہو جاتا ہے ویک ہو جاتا ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور یہ آورہ ہمارے اپنے تھوٹس اور اپنے بلیفز کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور بلوک ہو جاتا ہے اور ویک ہو جاتا ہے اگر جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بار بار یہ سوچتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے اس کا آورہ ہی ویک ہو جائے گا وہ کبھی وہ پھر کام کرے نہیں پائے گا اگر کسی شخص کا یہ بلیف ہے کہ جی میری تو قسمت ہی خراب ہے تو اس کا تو پورے کا پورا آورہ ہی جو ہے وہ بلوک ہونا شروع ہو جائے گا اور منیمائز ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا اسی طرح جنرلوں کے ساتھ کوئی نفسیاتی الجنے ہوتی ہیں دپریشن کا شکار ہے انزائیٹی ہے کوئی پرابلم ہے سیکلوجیکل تو اس سے بھی آپ کا آورہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس اس میں نظر آتی ہے اگر کوئی صاحب نظر اس آورہ کو دیکھے تو اسی طرح ایک آورہ کمزور ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں جن کا آورہ نیگٹیو ہے یا جن کا ہونا بہت زیادہ ویک ہے اور جن کو انرڈی چاہیے یا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہم ہمارے علاوہ بھی ہم تو ظاہری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں انسانی آنکھ سے اس دنیا میں بہت کچھ ایسا موجود ہے جو میں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا اگر ایسی کوئی سپیرچل انرڈی یا نیگٹیو انرڈی ہمارے پاس سے گزرے ہمارے آورہ میں سے گزرے یا ہمارے آورہ کے ساتھ انٹرفیر کرے تو اس سے بھی ہمارا آورہ بلوک ہو جاتا ہے ان سمپل ورڈز میں اگر بات کرلوں شہیاتین کی بات کرلوں جنات کی بات کرلوں اسی طرح کی جتنی مخلوق ہے وہ بھی اگر ہمارے آورہ کے ساتھ انٹرفیر کرے تو ہمارا آورہ اس سے بہت زیادہ بلوک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جس کو ہم کہتے ہیں نظر، حسد، جادو، بندش وغیرہ اس سے بھی ہمارا ایکچولی اورا ہی بلوگ ہوتا ہے اور اس اورا کے بلوگ ہونے سے جو ہے ہماری زندگی کی پرفارمنس ساری بلوگ ہو جاتی ہے اب بھی جتنی بھی possible reasons ہیں اورا بلوگ ہونے کی ان کا effect ہمارے زندگی پر کیسے آتا ہے کہ کسی شخص کا اگر اورا بلوگ ہو گیا ہے تو اس کا effect اس طرح آئے گا کہ جتنا بھی وہ اس دنیا میں کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ارننگ کی کوشش کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں یا ہارڈ پروجیکٹ کر رہے ہیں تو جتنی بھی محنت وہ کرے نا اس کو اتنا جلدی اور اتنا اچھا اور اتنا زبرس ایوارڈ نہیں ملتا delayed اس کو result ملتا ہے یا اس کو poor result ملتا ہے اس چیز کی وجہ سے یعنی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارے اورا سے وہ transmit ہوتا ہے اس کائنات میں اور اس کائنات کے بڑے سرور سے وہ جاکہ interact کرتا ہے اور جس کے جواب میں ہمیں جو ہے اس کا result ملتا ہے تو جب ہمارا اورا transmit نہیں کر پائے گا interaction نہیں کر پائے گا اس کائنات سے تو اس کا result جو ہے definitely کم ہوگا دیر سے آئے گا poor result ہوگا اس کے علاوہ جن کا اورا بلوک ہوتا ہے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے بلکہ practically ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ اتنی صلاحیتیں اور قابلیت ہونے کے باوجود اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا کھل کے استعمال کر ہی نہیں پا رہے جو وہ کام کر سکتے ہیں وہ بھی کھل کے نہیں کر پا رہے اس کی وجہ بھی بلوک ایک وجہ اس کی ایک وجہ اورا کا بلوک ہونا ہو سکتی ہے اور اسی طرح جن کا اورا بلوک ہوتا ہے ان کو اپنی mind یا body block سی جکڑی ویسی feel ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی health disturb ہو سکتی ہے ان کی need disturb ہو سکتی ہے ان کو need بار بار ٹوٹنا disturb need ہونا اور برے dreams آنا بھی ہو سکتا ہے جو لوگ بیمار ہیں کسی وجہ سے medicine لے رہے ہیں جس طرح performance کا result دیر سے یا poor result آ رہا ہے اسی طرح medicine کا result بھی رخص آ جاتا ہے دیر سے آتا ہے foreign medicine اثر نہیں کرتی یہ بھی اورا بلوک ہونے کے reason ہو سکتی ہے اور انسان کو overall ایسے لگتا ہے جیسے اس کی زندگی کو chain لگی وہ block ہے یہ سب کو نہیں feel ہو تھا کچھ کچھ لوگ یہ feel کر سکتے ہیں تو اس طرح کے results جو ہیں effects ہماری زندگی پہ آ سکتے ہیں اگر ہمارا اورا بلوک ہو تو اچھا اب ہم اپنا اورا جو ہے وہ اس کو کیسے clean کر سکتے ہیں اس اورا کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ thoughts کی بات کی ہم نے اور beliefs کی بات کی پہلے تو اپنے thoughts ٹھیک کریں positive thoughts لے کر آئیں اپنے limiting beliefs کو ختم کریں irrational beliefs کو ختم کریں اس کو positive کریں ایک تو یہ کام کرنے سے آپ کا اورا بہت اچھا ہو جائے گا دوسرا اپنے اپنے اوپر یقین رکھیں اپنی ذات کی اوپر یقین پیدا کریں اپنی نظر میں اپنی value بڑھائیں اس سے اورا strong ہوگا اپنی سوچوں کو strong کریں اپنے ارادے کی طاقت کو strong کریں اپنی power of intention کو strong کریں اپنے اندر determination پیدا کریں اس سے بھی آپ کا اورا strong ہوگا اور ایک تھوڑی different چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی ذکر اذکار کرتے رہیں کوئی نہ کوئی تسبیح جو آپ کو پسند ہو کوئی کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے کوئی چیز جو آپ کو پسند ہو اس کو regularly اپنی زندگی میں تسبیحات میں شامل کریں ان کلمات پڑھنے سے بھی ہمارے اورا کے اندر بہت زیادہ power پیدا ہوتی ہے اور لیکن اس کا regularly کرنا شرط ہے تو ہی وہ regularly آپ کے اورا کا حصہ بنے گی اپنا block اورا کھولنے کے لیے یا اپنے normal اورا کو بہت اچھا کرنے کے لیے بہت شائننگ بہت bright بنانے کے لیے اپنے اورا کی power بڑھانے کے لیے دو طریقے ہیں ایک دو یہ کہ آپ mind exercise ایک کریں جس سے اورا آپ اپنا extend کر سکتے ہیں انہینس کر سکتے ہیں پارفل کر سکتے ہیں اس exercise کا تفصیلی لنک میں آپ کو اپنی description میں دے رہا ہوں guided audio کی شکل میں exercise ہے اس exercise کو کریں اور اپنا اورا زبردست کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ خود سے exercise کر کے اس کو نہ کر سکیں exercise کو وہ ہم سے رابطہ کریں ہم remotely اورا کو access کر کے اس کو open کرتے ہیں اس کو enhance کرتے ہیں اس کو boost کرتے ہیں اورا کی تمام layers کو clean کر کے ان کو powerful کرتے ہیں ان میں energy بھرتے ہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم جو جو بھی client ہوتا ہے targeted انسان ہوتا ہے اس کی frequency catch کرتے ہیں ہم پہلے اس کی frequency catch کر کے اس کے ساتھ spiritual link establish کرتے ہیں mind to mind اور mind to mind link establish کرنے کے بعد اس کے aura کو پہلے view کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے aura میں disturbance ہے کیا block ہے یا کیا open ہے کیا اس میں aura disturb ہونے یا aura block ہونے کی جو reasons ہیں وہ کیا ہیں کیا کوئی interference آ رہی ہے frequency interference آ رہی ہے کیا کوئی suppression آ رہی ہے کیا کوئی spiritual blockage آ رہی ہے یا انسان کی اپنی سوچ کی وجہ سے negative سوچ کی وجہ سے depression کی وجہ سے anxiety کی وجہ سے یا کسی اور وجوہ ہاتھ کی بنا پر اس کا aura جو ہے وہ weak ہے اس کو boost ہونے کی ضرورت ہے پہلے ہم اس aura کو cleanse کرتے ہیں اس کی all layers all dimension 3D میں aura کی all layers کو cleanse کرتے ہیں اس کے بعد ان میں powerful energy بھرتے ہیں اور ان کو bright کرتے ہیں یعنی کہ یوں سمجھیں کہ جو چیز روشن ہوتی ہے وہ دور سے نظر آتی ہے اور وہ چیزیں زیادہ attack کر سکتی ہے اور زیادہ چیزیں اس کی طرف attack ہو سکتی ہے تو aura cleansing service کے ساتھ aura boosting service بھی ہے یہ service لینے کے بعد آپ بہت اچھا اور بہت powerful اور بہت اپنی life کو easy اور successful محسوس کریں گے انشاءاللہ اللہ بیس تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کام خود کر سکیں تو اس کا تو کوئی match نہیں ہے لیکن اگر کوئی regularly ایک size نہ کر سکے اس ایک size کو اچھے طریقے سے imagine feel کر کے اپنا aura نہ boost کر سکے تو پھر یہ آپ service لے سکتے ہیں it is a paid service two thousand rupees اس کے charges ہیں اور جتنی زبادہ سے service ہے یہ charges اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ویسٹ میں یہی services جو ہے وہ ڈی این activation کے نام سے ملے گی یا اور activation کے نام سے ملے گی clearing negatives کے نام سے ملے گی اور بہت highly paid service آئیے یہ ہم اس کو introduce کر رہے ہیں ایک بہت ایک reasonable rate کے اوپر اور اس کے result دیکھیں گے اور آپ خود حیران ہوں گے اگر کوئی شخص اس کو service کو لیتا ہے اور پھر یہ ہمیں approach کر کے کہتا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ہماری guarantee ہے کہ ہم آپ کو آپ کی payment refund کر دیں گے اور انشاءاللہ چی روبت آئے گی نہیں آپ لوگ اتنے حیران اور اتنے excited اور اتنے gladly happy ہوں گے کہ یہ آپ دوسروں کو recommend کریں گے اور اس کو highly appreciate کریں گے thank you very much بے شکر ہے ہی بے ایسی ٹھائی ایسی ڈیو سوچا ہے گی آپ دوسروں کو بے ایسی ٹھائی ایسی ڈیو سوچا ہے موسیقی